اسلام علیکم آپ یوٹیوب فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلے جی ایک زبردست ریاکشن ایویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں سب سے پہلے ہم نیا پہ ستارہ کی ویڈیو کے پر بات کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے ہم آئیشہ کی ویڈیو کے پر بات کریں گے جو اس نے ڈیڈی کو جواب دیا ہے تھوڑا اس چیز کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا سچا ہی ہے کیا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ستارہ کی ویڈیو پر بات کریں گے ستارہ نے ایک بہت ہی شاکنگ سرپرائز دیا ہے سب کو اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کل پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ کچھ چیزیں پریویسی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ کو پریویسی رکھنی بھی چاہیے اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ انہوں نے ویڈیو میں بتایا مطلب جو بھی تھا آپ لوگ جا کے خود ہی دیکھنی جائے گا لیکن میرا اس کے پر جو ریاکشن ریویو ہے وہ یہ ہے کہ ساجد بھائی نے بڑے ہی دھڑلے سے آ کے وائٹی فیملی کو بولا تھا کہ میں کبھی بھی حجی غلام کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا یا میں ان سے خود کبھی نہیں ملوں گا تو اس طریقے سے اچانک سرپرائز جو انہوں نے دیا میرے لیے تھوڑا سا شاکنگ تھا اور یہ چیز ایکسپٹ کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو پا رہی ہے یہاں پہ کیونکہ ہم وہی مائنڈ بناتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اور میں یہاں پہ ستارہ کو تو کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ ستارہ نے کوئی اس طرح کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا نہ ہی انہوں نے کوئی وائٹی پہ آ کر اس طرح سے کوئی بات کے پر میں حیران بڑی یہاں پہ ساجد بھائی کی باتوں پہ ہوں کہ آپ کا مجھے کوئی سٹینڈ نظر نہیں آتا کہ یا تو پھر وائٹی پہ آ کر اتنی بڑی بڑی باتیں مت کیا کریں یا تو آپ اپنے باتوں پہ قائم رہا کریں میری باتیں بہت سارے لوگوں کو اب بری بھی لگ رہی ہوں گی کہ میں ایسے کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں بولوں گی اور کوئی کوئی نہیں ہوتا میرا مو بند کروانے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حجی غلام سے کبھی نہ ملیں گے اور نہ ہی اس کے وہ گھر پہ آنے دیں گے آ جاتے ہیں یہاں پہ ستارہ کا جو سرپرائز تھا وہ سرپرائز کم تھا میرے لیے شاکنگ زیادہ تھا ماں کو سرپرائز دیا تھا ان سے ملنے کے لیے تو میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں بہت سارے لوگ ابھی بول رہے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ گئی ہے ہیٹرز کے مو سے بھی میں نے بڑا سنا کچھ دیر پہلے مجھے سکرین شوٹ آئے اور ہیٹرز یہاں پر مجھے اور مریم کو بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں کہ تمہارے مو پہ وہ جوتا مار کے چلی گئی ہے حجی غلام کے پاس اب کیا ہو گا اس طرح سے کافی بیڈ ورڈنگ بھی یوز کی گئی تھی رہی ہوں تو وہ ذرا پھر ہیٹرز کی ٹرولنگ کے لیے بھی تیار رہا کریں کبھی آپ لوگوں نے ہیٹرز کی ٹرولنگ برداشت کی ہو تو ہی میں پھر بولوں کہ کیا ہوتی ہے ٹرولنگ اور کیا نہیں ہوتی بات ہم نے وہی بولی اور میں آج بھی اپنے بات پہ سٹینڈ کرتی ہوں کہ یہاں پر جو ہے ساجد بھائی نے بہت ہی غلط کیا ہے کہ وہ حجی غلام سے جس طریقے سے مل رہے تھے مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا کوئی اس سے پہلے اس طریقے کی بات انہوں نے ویڈیوز میں نہیں بتائی شاید اسی لیے نہیں بتائی ساجد بھائی انہیں کہنا میں پھر سے بول رہا ہوں میں ستارہ کوئی گچھ نہیں کہہ رہی میں ساجد بھائی کوئی کہہ رہی ہوں ویڈیو میں پہلے انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم وہاں جا رہے ملنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لوگ پہلے سے بتا دیں گے ہو سکتا ہے کچھ سپورٹرز جو ہیں جیسے کہ میں ہو گئی ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایک دو اور بھی ہوں ان کو یہ چیز بری لگ سکتی ہے کہ ساج بھائی اپنے بات پر قائم کیوں نہیں ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ستارہ کا جانا جو تھا وہ خراب ہو سکتا تھا لیکن میں یہ ستارہ کو کچھ نہیں کہوں گی ستارہ کی وہ ماں ہے اور ستارہ ملے گی بلکل ملے گی سرپرائز دے آنٹی کو بڑا مجھے اچھا لگا دونوں ماں بیٹی کا جو بانڈنگ ہے وہ ایک بلکل دوستانہ بانڈنگ ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا بندہ سٹینڈ نہیں کرتا اور یہ اچھی بات ہے اسی طریقے سے ماں بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے جیسے ستارہ کا اپنی ماں کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مجھے تیبہ آیت کے لیے بھی سیم ستارہ ویسی ہی لگتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ساجد بھائی آپ کی باتوں کا تو کوئی نہ وزن ہے نہ کوئی سٹینڈر بڑی ہی آہ مجھے شرم آئی جب آپ آہ حجی غلام سے ملے اس بات پر شرم نہیں آئی کہ آپ ان سے ملے کیوں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ مل سکتے ہو لیکن جس طریقے سے آپ نے یوٹیوب فیملی ہے نا جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے یوٹیوب فیملی کو جو آپ لوگوں نے بتایا کہ ہاں میں کبھی نہیں ملوں گا میں کبھی ان کو گھر پہ آنے نہیں دوں گا تو آپ نے جا کے جو اچانک جو آپ لوگ گئے ہو وہ اسی وجہ سے تاکہ آپ لوگ ٹرول نہ ہو سکو جو سیدھی بات ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا پوائنٹ اور مجھے بے حد غصہ آ رہا ہے اور میں بڑے ہی خود کو کنٹرول کر کے یہ ریاکشن منا رہی ہوں کہ ساجد بھائی کی ایک زبان نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے دس زبانیں وہ سم ٹائم پتہ نہیں کیوں پوائی ٹی پہ آ کے پھر آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا نا کسی نے حق دیا اس طرح سے آ کے ریاکشن دیں اور بولے کہ اب میں یہ نہیں کروں گا میں اسے ملوں گا نہیں اور آپ جا کے بڑے ہی سوری ٹو سی آپ کو مطبعہ جی غلام سے نہیں ملنا چاہیتا ستارہ ملتی تو وہ ایک الگ چیز تھا لیکن آپ کا جو سٹینڈ جو اوپر دھانا وہ ایک دم سے مجھے اسے نیچے گرتا ہوا دکھ رہا ہے اینیوے تھوڑا سا مجھے خصہ اس بات پہ آ رہا ہے کیونکہ ٹرولنگ ہماری ہوتی ہے اور بڑا گندہ ابھی گالیوں کے ساتھ مجھے اور مریم کو نوازہ ہے ہیٹرز کی لائیو میں تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے اچھا جی ستارہ وہاں گئی ہے کیوں گئی ہے کس لیے گئی ہے وہ انہوں نے گاڑی میں بتائے کہ وہ اپنی ماں کو جو ہے لینے کے لیے گئی ہیں تو الحمدللہ ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی اور بہت ہی آنٹی کا پورا مو جو تھا وہ بالکل پنک پنک بلش مار رہا تھا اور بڑی خوش نظر آ رہی تھی اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی کیونکہ الیکشنز چل رہے ہیں تو ستارہ کا جو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے ویسے میرا پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ستارہ ووٹ دینے کے لیے گئی ہوں کیونکہ ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور سارا جو کچھ ہے ان کا جس طرح سے میں نے باقی لوگوں کا بھی دیکھے تو وہ ان کا گاؤں کی طرف سے ہی سارا ریجسٹر ہے مجھے لگتا ہے تو جہاں پہ ریجسٹر ہوگا ریجسٹریشن جہاں سے ہوگی اسی علاقے میں جا کے یہ لوگ ووٹ دے پائیں گے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے ساجد اور ستارہ وہاں پر گئے ہیں امی کو سرپرائز بھی دیا ووٹ دینے کے لیے بھی گئے ہیں کیونکہ ووٹ دینا تو ضروری ہے زائر سی بات ہے الیکشنز چل رہے تو یہ میرا پوائنٹ ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کیونکہ ستارہ کا جو آئی ٹی کارڈ ہے وہ گاؤں کی طرف سے ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے وہیں پہ ہی ان کا سارا ہے مطلب جتنے بھی رشتہ دار ہے باقی ماں بیٹی کا بانڈنگ دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا بڑا پیارا ولوگ تھا آیت کی شرارتیں تیبہ کا ایموشنل ہونا بہت ہی اچھا تھا اس سے زیادہ میں ڈسکس نہیں کر سکتی ابھی بھی میں نے کافی ڈسکس کر دیا ہے اور اپنا پوائنٹ یہاں پہ رکھ دیا ہے آئی ہوپ سو آپ لوگ مجھے غلط نہ سمجھے جو میں نے ساجت پہ یہاں پہ جو رییکشن دیا ہے بڑا بڑا لگ رہا ہے نا مطلب آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو نا مطلب آکے کچھ بول دو پھر وہاں جا کے بدل دو میں یہ بولتا ہوں شاید یہ میری اچھائی ہے جو میں ابھی بہت زیادہ بول لی رہی لیکن آپ لوگ میرے گسے سے بھی واقع ہو اور میں نے کہا بھی تھا کہ میں لائف لگاؤں گی اگر ان کی ملاقات ہوئی تو پتہ نہیں کیسے میں خود کو کنٹرول کر رہی ہوں وہ خدا جانتا ہے کوئی بات نہیں چلے جی اینڈ کرتے ہیں اس بات کو it's ok اللہ تعالیٰ ستارہ کو خوش رکھے سب کے ساتھ اور آمین سم آمین اور اسی طریقے سے آگے چمکتی چمکتی رہے تو اینیوے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ آئیشہ کی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں ابھی تھوڑے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جو مجھے ڈی ڈی کی باتوں سے ڈی ڈی اور آئیشہ کی کانورسیشن جو ڈی ڈی نے اپنی ویڈیوز میں دو دن سے بتا رہا ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا یا لگ رہا ہے کہ وہ ایک فیک کانٹینٹ کرنے کے لیے علی کو انہوں نے کانٹینٹ بنایا جو میں نے بھی بولا اور میں اس کو بھگوڑی بھگوڑی کر کے مخاطب کر رہی ہوں جو شاید ان کو بری بھی لگ رہی ہے میری یہ والی بات کہ بھگوڑی کیوں بول رہے ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر سے وہ بھاگی تھی اور میں نے غصے میں ہمیشہ بولا بھی میں غصے میں بات نہیں کر رہی آئیشہ سے ابھی میں تھوڑے پہلے ان کا جو ویڈیو دیکھا ہے ابھی جو آیا ہے اس والی ویڈیو کو دیکھ کے میں یہاں پر بات کروں گی تو اسی لئے میں آئیشہ ہی بولوں گی کہ ابھی جو میں نے پہلے بولا کہ ان کا یہ کانٹینٹ لگ سکتا ہے اب جو ویڈیو آیا ہے نا وہ میں آپ لوگوں ساتھ تھوڑا سانا ڈسکس کرتی ہوں پھر میں آگے آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ کیا چکر ہے اچھا جی یہاں پہ علی کی ممہ گئی ہے ان کے گھر پہ اور انہوں نے وہاں جا کر ان کا واقعہ بتایا ہے اور فاطمہ سے ریلیٹر نے بتایا کہ فاطمہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے حد سے زیادہ ویک ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے چہرہ دیکھنے والا تھا ہے تو یہ آپس میں کزنز اور ان کا جو تھا بڑا ان کو یہ ایموشنل ہو رہی تھی سمیرہ فاطمہ کی حالت کو بیان کر رہی تھی کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور میری چچا کی بیٹیاں اور اپنے واقعات سنا رہی تھی کہ پہلے ہم فرینڈز ہوا کرتی تھی اور ہم لوگ ہستے تھے کھیلتے تھے مسکراتے تھے ظاہر سے باتیں وہ انسان کی وہ تازہ ہو جاتی ہیں یادے تو آئیشہ کی ویڈیو میں نے دیکھی اور میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکرس کرتی انہوں نے بولا کہ انہوں نے جو ہے ڈیڈی کے اوپر جو ہے کیس کر دیا ہے اور پولیس سٹیشن میں پوری ریپورٹ وغیرہ درج کروا دیا بیانات سارے ریکارڈ کروا دیا میں آپ کو بتاتی انہوں نے کیا بولا ہے علی نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے سائمہ کو بھی موت اور جواب دیا ہے کہ پاگل عورتوں کے پاس جو ہے میں اپنا بیٹا نہیں چھوڑوں گی کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی میں اپنے بیٹے کو غلط ہاتھوں میں نہیں دوں گی اپنے بیٹے کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا میں مر جاؤں گی غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گی یہ انہوں نے ڈیڈی کی سالی یعنی کہ چھمیا کی بہن کو جواب دیا ہے اور بولا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور میں لڑوں گی تمہارے اوپر میں نے کیس کر دیا ہے پولیس میں ریپورٹ ہو گئی ہے بیان سب ریکارڈ کروا دیے گئے ہیں تم آؤ علی کو میں دکھاؤں گی بھی نہیں کون سے سکول جاتا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے نہیں جا رہا میں کوئی ویڈیوز نہیں بناوں گی ڈیڈی نے کہا فاطمہ اسے ڈراتی ہے دھمکاتی ہے یہ آئیشہ نے بولا ہے اور اس نے فاطمہ کے حق میں یہ ویڈیو بنائی اور کہا ہے کہ علی نے بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ مجھے ڈیڈی کتنا ڈراتا تھا اور دھمکاتا تھا تم تم نے اپنے اور کتنا ڈراتا ہے اور کتنا نہیں یہ تو میرے بچے یعنی اس نے علی نے سارا جو ہے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے فاطمہ نہیں بلکہ ڈیڈی ہی اپنے بیٹے کو ڈراتا دھمکا کے رکھتا تھا وہ بھی اس نے بتا دیا کہ وہ بالکل نہیں جانا چاہتا علی بھی نہیں جانا چاہتا میں نہیں ڈرتی تم سے یعنی وہ بار بار یہی بات کرتی پہلے میں ڈرتی تھی کہ میرا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے لیکن اب میں نہیں ڈرتی اب تو تم نے بھی پہلے مجھے تانے دیا جاتا تھے کہ تم نے شادی کی ہے تم بھاکے چلی گئی ہو تو تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے علی پہ اسی لئے میں خاموش ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے تم نے تیسری شادی کر لی اور میں اپنا بیٹا کسی بھی صورت غلط ہاتھوں میں نہیں دوں گی اور فاطمہ کی بہت زیادہ فیور کی ہے اور آگے چل کے میں اسی چیزوں کے اوپر بات کروں گی اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے اور میں تمہیں دکھاؤں گی کہ ایک عورت کتنا مضبوط بنتی ہے بہت دھمکیاں لگا دیے تم نے جو دھمکیاں ہے نا وہ تم اپنے پاس رکھو تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا تم اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے نہ ہی تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہے تم نے تیسری شادی کر لی اور کہتے ہو کہ میں نے دوسری شادی کر لی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے گھٹیا انسان ایسے کون سی حوص آئی ہے تم میں جو تم نے جا کے تیسری شادی کری شادی پہ شادی کر رہے جا رہے ہو آئیشہ نے کہا میں ڈیڈی کا گھمنڈ توڑوں گی انسان بن جاؤ اگر میرے گھر آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں پولس میں تمہاری ساری کمپلین کروا دی ہے اس معاملے میں میں نے نہ نہ میرا شہر آئے گا نہ میرا سسر آئے گا کوئی نہیں آئے گا میں اکیلے تم سے قانونی طور پر لڑوں گی اور انہوں نے بڑی ہی یہاں پہ فاطمہ کی بڑی سائیڈ لیے میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں آج کا ویڈیو پرسنل ہی اگر دیکھا جائے ایسا رییکشنسٹ ایسا ویوور میں اپنا بتاتی ہوں کہ جو ابھی ان کا ویڈیو آیا میرے رییکشن کے بعد ان کا ویڈیو آیا ہے میں نے بھی اسی ٹائم پہ شاید رییکشن منایا تھا اگر ان کا یہ ویڈیو آ جاتا تو شاید میرا وہ پہلے والا رییکشن نہ آتا لیکن جو ڈیڈی دکھا رہا تھا اس سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ کانٹینٹ اور کانٹینٹ کے طور پر یہ لے کر گئی ہے اب میں یہاں پر انہوں نے جو کیس کی بات کر دی ہے پولس کی بات کر دی ہے تو یہ چیزیں اچھی بات ہیں میں ایک مشورہ دوں گی یہاں پہ علی کی ممہ کو کہ آپ کو کسی بھی صورت میں اپنا بیٹا جو ہے وہ ڈیڈی کو نہیں دینا چاہیے تمہارا پورا حق ہے اپنے بیٹے پہ اس کو تم زمین پہ سلاو آسمان پہ سلاو چھت پہ سلاو کہیں پر بھی سلاو اپنی ماں اپنی ہوتی ہے اپنا بیٹا اپنی اولاد اپنی ہوتی اور میرا خیال سے ادھر عائشہ کی بھی اپنی کوئی سگی اولاد نہیں ہے سوائے علی کے تو کوئی بھی ماں جو ہوتی ہے وہ چاہے جو بھی ہو جو بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے تو میں یہی کہوں گی فاطمہ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ اس نے علی کو واپس کر دیا بہت لوگ فاطمہ اور بابر کو بھی یہاں جھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ اور بابر نے یہ کانٹینٹ کریئیٹ کے بہت سارے لوگ نراز بھی ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ ہم ریاکشنسٹ اس چیز کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے جو ہم ریاکشنسٹ ہے ہم تو ریاکشن دیں گے لیکن ہم زیادہ ڈیپ نہیں جا رہے نہ ہی زیادہ چیزوں میں گھس رہے ہیں جو بھی ہے اوپر جو بھی ریاکشن جو بھی آیا ہے لوگوں کا ہم سے وہ اسی کے اوپر بات کرے اگر یہاں پر واقعی سچ میں کیونکہ یہاں پر کوئی لیگل پیپر جو ہے آئیشہ نے نہیں دکھا ہے اگر آئیشہ قانونی کاروائی کرتی ہے یا ڈیڈی کے اوپر کیس کرتی ہے یا اپنے بیٹے کے لیے لڑتی ہے جو کہ اس وقت کسی بھی صورت میں وہ علی کو کہہ رہی ہے میں واپس نہیں کروں گی اور علی ڈڑتا ہے اپنے باپ سے وہ دھمکاتا ہے دھمکیاں لگاتا ہے اور انہوں نے بولا ہے میں نہیں دوں گی تو یہاں پر پھر ہانڈرین ٹین پرسنٹ سچی ہیں پھر آئیشہ اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بیٹے کو لیں گی تو کیا ہیٹر تھے کیا سپورٹر یہاں پوری جنتہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی علی کے لیے تو آپ علی کو کسی صورت اس کی جو ہے چھمیاں کے پاس مت جانے دیجئے گلت ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو مت دیجئے جہاں تک مجھے لگتا ہے جو اس کا مائنڈ ہے اس نے پہلے سوچا کہ چلو فاطمہ میری کزن بھی ہے چاچا کی لڑکی ہے دوستیں بھی رہ چکے رشتدار بھی رہ چکی ہے تو ان کا دل تھا مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان ماں کا چلو ہے اس کے ہاتھ میں لیکن جب اس نے اسی نے آ کر بول دیا کہ نہیں آ کر لے جو اپنے بیٹے کو یعنی فاطمہ ظاہر سی بات ہے وہ کتنا کرے گی اچھی بات ہے میں تو خوش ہوں اس بات پر کہ فاطمہ نے یہ سٹیپ اٹھایا اگر یہ کانٹینٹ بھی تھا اگر میرے حساب سے کچھ لوگ آ کے کہہ رہے کہ بابر فاطمہ نے کانٹینٹ کے طور پر کیا ہے اگر یہ کانٹینٹ بھی تھا تو یہ بہت اچھا ہو گیا اپنے بیٹے اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور یہ میں چاہتی ہوں کہ اب علی اپنی ماں کے پاس رہے کسی بھی حال میں واپس گھر نہ آئے اور جاتے جاتے جو ہے فاطمہ نے اس کو دو ہزار روپے بھی ہاتھ میں پکڑا ہے اور بولا کہ میں تمہارا خیال رکھتی ضرور رکھتی لیکن زہر سی بات ہے علی کے باپ نے فاطمہ کو دھوکہ دے دیا اور بہت جلد پتہ نہیں کیوں مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ بہت جلد ڈیورس ہو جائے گی فاطمہ کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیڈی اس کو طلاق دے رہے گا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ جو لگ رہا ہے کہ یہ ڈھونگ ہے یہ فاطمہ جو کر رہی ہے میری اندر کی وائبز مجھے بتا رہی ہیں کہ آگے شاید اس طرح کا ہو اور ہو سکتا ہے فاطمہ اب وہ نہ رہے ہو سکتا ہے چلی جائے گھر سے ہو سکتا ہے بچیوں کو لے کے کہیں دور چلی جائے کیونکہ یار ایک بندہ اپنے بیٹے کا نہیں ہوا اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوا تو پھر وہاں پہلی بیوی بھی چلی گئی دوسری بیوی بھی ہاتھیں گوا دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات مزید بگڑنے والے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی آنکھیں جو بندے وہ کھلیں گی اور لوگ دیکھیں گے اور پتہ نہیں پتہ نہیں میں اور زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی حالات بگڑنے والے میں ابھی سے بتا رہوں اب بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو چیزیں سمٹنے والی نہیں ہے اگر یہ سارا کچھ چلتا رہا اور آئیشہ جو ہے وہ اپنی باتوں پہ اگر قائم نہ ہوئی یہ جھوٹ اس نے آکر بولا کونٹینٹ کے لیے کیونکہ پہلے آئیشہ کو آئیشہ نے اور نجمہ نے مل کے فاطمہ کو بہت گندہ کیا بڑے ٹانٹ ہمارے تم دونوں نے آکر آج سرڈنلی تم اس میں اتنا مہربان ہو رہی تھی یہ چیزیں نا پھر کھٹکتی ہیں دماغ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیٹس سی آگے کون سا رخ یہ چیزیں جاتی ہیں چلے جی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں میں تھوڑی سی نہ ڈسٹرب ہوں اس وقت میں اس وقت تھوڑی سی ڈسٹرب ہوں ریکشن شاید میرے سے ریکارڈ نہیں اور اب کچھ چیزیں میں نے بھی سنی اور کچھ چیزیں کمنٹس میں بھی میرے ساتھ مطلب میرے کمنٹ سیکشن میں اینیوی چلے جی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو پر سمد آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تبتے کے لیے اللہ حافظ